نمسکار دلیگل انڈین کے اس اپسوڈ میں آپ سارے لوگوں کا فیر سے سواگت ہے دوستو آج جو ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ بیسیکلی ٹاپک ہے بیل سے ریلیٹڈ جس میں ماننی مخمنطری کو ابھی ماننی راؤ زیونیو کوٹ سے بیل ملا اور اس کے بعد ماننی دلی ہائی کوٹ سے اس کو سٹے کر دیا گیا ہم میریٹس پہ بات نہیں کریں گے کی کون پیسہ دیا کون لیا یہ سب فیکٹس جا کے آپ دیکھ لیچے ہم کچھ الگ چیز پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں جو کافی دنوں سے میں چاہتا تھا کہ law student سے شیئر کیا جائے آپ کو اس profession میں دو طریقے کے judges ملے گے ایک تو اپنے کام کے لیے پیسنیٹ ہوں گے اور دوسرے ہوں گے جو date پہ date پہ date پہ date اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ justice نہیں کرتے ہیں کرتے دونوں ہیں کام کاست کرنے کے طریقے میں انتر ہیں ابھی جو ماننی ہے نسلی عدالت کے judge جنہوں نے بیل دیا مخمنطری اروند کے ازریبال کو normally جو practice ہے وہ practice سے الگ تھا کیسے الگ تھا یہ میرا experience ہے کہ جو vacations judge ہوتے ہیں ابھی چھٹی پہ ہے کوٹ جو vacations judges ہیں وہ normal cases کو deal نہیں کرتے ہیں وہ بس date دیتے ہیں گے date master کیا جی جب regular course میں جب کوٹ بیٹھے گی تو وہ سروائی کر لے گی میں تو بس اس پہ ہوں ابھی چھٹی میں تاکہ کوئی انہوں نہیں نہ ہو جائے ٹھیک ہے بیل میٹر ہے دس دن بعد کوٹ کھولے گی اپنا چلے جانا لیکن وہ نے ایسا نہیں کیا پیسنٹ پیسن ہوتا چاہیے judges کو یہ دی میرے پاس کچھ آ گیا ہے تو date master والا کام نہیں کرنا ہے اس کو دیکھ کے سمجھ کے اور جو legally possible ہے legally tenable ہے اس پر order pass کرنا یہ سب ججز کے بس کی بات نہیں ہے دھیان رکھنے والی بات ہے کہنے کا یہ مطلب وقی تھی judge بنے تو پیسنٹ اندر سے پیسن ہو interest ہو judge ship کرنے کا نیائے دینے کا تب مجھائے گا otherwise آپ date master بن جائیں گے اور کچھ نہیں کریں گے بس بیٹھے رہیں گے اور date پہ date لگاتے رہیں جس آپ کو میں salute کرتا ہوں کی انہوں نے اتنا حمد دکھایا normally judges کے دماغ میں fair بھی ہوتا ہے کہ اتنا بڑا case ہے یادی بیل دے دیں گے تو کیا ہوگا ارے جو ہوگا ہوگا میرا کام ہے نیائے کرنا law پہ بات کرنا legal جو باتیں ہیں اس کو سمجھانا order sheet میں اور جو صحیح لگتا ہے وہ کرنا ہمارے اوپر کسی کا نہیں چلے گا کوئی چمچہ گری نہیں چلے گا کون اوپر سے phone کر رہا نہیں کر رہا یہ سب civil servants کے لیے چھوڑ دو executives کے لیے جن کا ایک ہی کام ہے کہ political superior کو وہ please کریں judges پہ apply نہیں ہوتا ہے اور یہی خوبصورتی ہے judges کی judges کی یہی خوبصورتی ہے اور یادی اس کو نکال دیا جائے تو یہ judiciary بکھر جائے گا برباد ہو جائے گا یہی ایک ایسا چیز ہے جو young جو law students ہیں ان کو پروسائد کرتی ہے کہ وہ آپ judge بنیں independence اور independence ہونا بہت ہی جیدہ ضروری ہے arguments ہونیں گے دونوں کا اور جو لگے گا مجھے میں وہی کروں گا لیکن اس کے لیے بھی آپ کے اندر guts ہونی چاہیے وہ guts یادی ہے تو آپ law میں interested ہیں ہو سکتا ہے اس کا reward آپ کو بہت خراب ملے ایسے judges ہیں ان کو Supreme Court میں نہیں بھیجا گیا Honorable Justice Mordi Thar کا example لے لیں Chief Justice بنے Udisa High Court کے Meritorious Judge لیکن نہیں کیا گیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ Justice سے compromise کریں گے اس کا عوض اپنے لیے ہے Judges آپ ایسے position پہ ہیں کہ یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ ہمیں MP بنا دے گا تو ہمیں NHRC میں یہ دے دے گا بہت چھوٹی چیز ہے اپنے integrity کے ساتھ کبھی کوئی بھی compromise نہیں کرنا چاہیے بہت سارے لوگ یہ comment کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بیل تو دے دیا نیچے سے اوپر سے stay ہو گیا ہو گیا تو ہو گیا وہ ان کا کام ہے وہ High Court کا power تھا کر دیا آپ کا کیا power تھا کیا آپ نے کیا آپ کا کیا duty تھا وہ آپ نے کیا بس اتنا صحیح کام رکھو کئی بار ہوتا argument کے دوران کہ yes I will appeal against this particular order this is so and so بیکار ہے یہ ہے وہ ہے تو جیسا بولتے ہیں آپ کو جو کرنا ہے کیجئے مجھے اس سے کوئی فرنے پڑتا مجھے جو صحیح لگا میں نے کیا وہ آپ کا right ہے کر لو جہاں جانا جاؤ Supreme Court جاؤ President کے پاس جہاں جانا جاؤ تو یہ جو decision ہے وہ صرف law پڑھنے سے ہی آتا ہے law کے ساتھ آپ کا personality آپ کا integrity آپ کا honesty یہ ساری چیزیں جب accumulate ہوتی ہے تب اس طریقے کے judges ملتے ہیں آپ کو اور اس طریقے کے judges ملتے ہیں تو آپ کو اس طریقے کا نیائے ہوتا دکھے گا نیائے صرف ہونا نہیں چاہیے دکھنا بھی چاہیے اس کتابوں میں لکھنے کے لئے تھوڑی ہے ابھی recently ایک بہترین judgment پاس کیا گیا ستیندر کمار انتل versus CPI کا بیل درستورنس پہ بہت important judgment اب اس میں paragraph 67 دیکھیں گے تو یہاں پہ کہا گیا ہے role of the court جو lower court ہے decide جب کرتی ہے bail application کو تو کیا role ہے ان کو کیا سوچنا چاہیے کیسے ان کو آگے بڑھنا چاہیے اس کے بارے بات کرتا ہے ایک paragraph پڑھ کے سمجھتے ہیں کیا ہے کہتا ہے کہ the rate of conviction in criminal cases in india is abasmini low it appears to us that it appears to the supreme court that this factor weighs on the mind of the court while deciding the bail applications in a negative sense courts tend to think that the possibility of a conviction being nearer to rarity bail applications will have to be decided strictly contrary to legal principle we cannot mix up consideration of a bail application which is not punitive in nature with that of a possible adjudication by way of trial on the contrary an ultimate equitial with continued custody would be a case of grave injustice ہندی میں سمجھا جائے تو اس میں کہا گیا ہے کہ دیکھو جب bail application آپ کے پاس آئے تو یہ من سوچو کی اس میں کیا ہوگا اس کا merits کیا ہوگا ٹرائل میں کیا ہوگا جج کو یہ لگتا ہے کہ یہ چھوٹ جائے گا بندہ equitial ہو جائے اس میں bail پہ اس کو bail نہ دو اندر ہی رکھو یہ غلط ہے یہ ٹھیک بات نہیں ہے bail کے stage پہ آپ کو بس اتنا دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا پرائم آفیسائی کیس بن رہا ہے اور investigation یہ دی ہو گیا ہے تو اس کا custodial interrogation کیوں required ہے what is need of custodial interrogation اور یہ نہیں ہے تو اس کو باہر بھیجو یہ میں نہیں کہا رہا ہوں یہ دو supreme court اور اسی چیز کہا ہے یہ کوئی نیچے judge سیسنس judge metropolitan تو کہنے والی یہ بات ہے کہ آپ شاہے advocate بنے judge بنے passion اور interest دی آپ کا نہیں ہے تو اس profession میں آپ excel نہیں کر پائیں گے صرف ایک چٹوکار وکیل یا چٹوکار judge بنے I am sorry to use this word لیکن ایسے cases ہیں اب یہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ دنیا آپ کو ایک fearless strict strong judge کے روپ میں جانے وکیل کے روپ میں جانے یا پھر ایک چٹوکار وکیل کے روپ میں جانے choice کمنٹ کیجئے کہ آپ کو کیسا لگا یہ چیز